اگر سکتی ہے چترکوٹو چناؤں کے امیدوار کا اپچارک اعلان شکروعار کو ہی چناؤں سمیتی کی بیٹھک میں تیہ کیا گیا تھا سنگل نام آلہ کمان کو بھیج دیا گیا ہے نام اور پور ودایق لگترام کشکتہ نام لگ بڑک تائم انا جا رہا ہے اور آج شام تک اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا اعلان زمان سناؤں میں کانگریس سے شکست خائد ستیاشی پر ویجیتی میں ایک بار پھر بڑا داؤں گلا ہے چناؤں سمیتی کی بیٹھک میں نام تائم ہونے کے بعد اسے کینڈری نیترتو کے پاس سیگرتی کے لیے بھیج دیا گیا ہے جس پر راشتی ادھکش ان کے نام پر مہر لگائیں گے اور اس کی آدھکاری کو گھنشنا بھی کر دی جائے گی اور جانگری کے مطابق پردیش نیترتو سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد لچھو رام کشپ نے آج اپنا نالونکن فارم بھی گھرید لیا ہے فیلال پارٹی دورہ آدھکاری کو گھنشنا کا سبھی کو انتظار ہے اور اسی خبر پر زیادہ بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ لگاتار ہیمنت شرما جڑے ہوئے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں ہیمنت جس طرح ہم لچھو رام کی بات کریں ان کو لگوک یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ اس ٹکٹ کے دعویدار ہو سکتے ہیں فیلال انتظار اسی بات کا ہے کہ کینڈری سمیتی کیا بھیجتی ہے ابھی ہم بیجے پی کی بات کریں تو وہاں کیا کچھ چرچاں چل رہی ہے دیکھیں جو بیجے پی کے امیدوار ہے لچھو رام کشپ لگ بھگ ان کا نام فائنل مانا جا رہا ہے کیونکہ کل پردیش نو سمیتی کے بیٹھا کھوئی اس میں مکہ منتری پورو مکہ منتری ڈاکٹر رحمل سنگھ نیتا پتیپاکھر پتی سجد اور تمام جو سمیتی کے سدس ہیں انہوں نے یہ چرچہ کی تھی کہ جیس طریقے سے دنٹیو آڑت میں جو حالات بنی اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر لچھو رام کشپ کو نام پتیپ ٹکٹ دیا جائے تو اسی کے جریے نام فائنل ان کا ہو گیا ہے تو سمیتی کے بیٹھا کھوئی ہے اس میں سنگل نام جو کندری چناؤ سمیتی ہے اس کو بھیج دیا گیا ہے کیونکہ ہر پارٹی کا یہ پرکریہ راتی ہے کہ جو امیدواری کی گھوشنہ ہے وہ کندری چناؤ سمیتی کے اور سے ہوتی ہے تو آج اپچاری کے اعلان اس کا کر دیا جائے گا اور لچھو رام کشیہ پچیتر کو ڈپچناؤ کے امیدوار بہتسپا کے اور سے ہوں گے لچھو رام کشیہ پورویدھائک ہے 2018 میں انہوں نے چناؤ بھی لڑا تھا اور ایک خراری شکست جو ابھی ارتمان میں سانسد ہے بستر کے دیپاک پیچ انہوں نے انہوں کو شکست دی تھی دیپاک بیچ کی خاصی پیٹ اس علاقے میں ہے اور کانگریس کی بات کی جائے تو کانگریس کے جو امیدوار کے نام کی جو سامنے آ رہی ہے اس کے نام جیل ادھیکس راجمن بنجامین جو کانگریس کے جیل ادھیکس ہیں اور چیترکوٹ ویدھان سبح میں گھری پیٹ وہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ دیپاک بیچ کا فائدہ انہیں ملے گا کیونکہ دیپاک بیچ کھول کر ان کا پرشار کریں گے تو یہ تمام چیزیں ہیں آج چورا مکشب کے نام کا اعلان ہوگا لیکن بیجی پی کے لئے کافی چنوٹی ہوگی چیترکوٹ چنوٹ میں کیونکہ دیپا سارت جیس طریقے سے ہم نے دیکھا دنتیوارا میں صرف سامیبوتی ایک مددہ تھا بیجی پی کے پاس نہ تو وہ بیکاس کے جنٹے پر وہاں پر چنو لڑ پائی نہ انہوں نے ایسی سرکار کی بیپلتھان کو مددہ بنایا صرف وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ بیوام مانڈاوی نے بیکاس کاری کیے تھے بیوام مانڈاوی لگتار عام جنٹہ سے جوڑے رہے سانو بوتی بھوٹ بھاجپا کو ملے گا لیکن جنٹہ نے اس چیلنج اور اس مددے کو نہیں اپنایا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ دنتیوارا کی سیٹ کانگریس کے جھولی میں کہی ہے دوتی کرما کو ایک بڑی جیت وہاں پر ملی ہے تو اب نشیط طور پر اور اس میں دنتیوارا کی جیت اور ہار میں ایک پہلیو سامنے آرہی ہے اب چترکوٹ چناؤ 21 اکٹوبر کو وہاں چناؤ ہونا ہے تو ایسے میں پوری عصا کے ساتھ کانگریس تیاری میں جوٹ گئی ہے لیکن دنتیوارا کی ہار کے بات اپنا جو گم بھولانے میں بیجے پی لگے ہوئی ہے اور سمیں لگے گا کیونکہ دنتیوارا میں کافی محنت انہوں نے کی تھی اور ایسے میں دوسرا چناؤ ہونا ہے تو پھوڑا بہت محنت لگے گا لیکن بیجے پی کو یہ کرنا چاہیے کہ جلدی سے جلدی سبھی چیزوں کو بلا کر چیترکوٹ ویدھان صاحب کا چناؤ ہے اس پر دھیان دینا چاہیے یہاں بھی دیکھا جائے تو وہی مددہ میکن ایک بات ہم سے جاننا چاہیں گے جس طرح ہم دنتیوارا چناؤ کی بات کرے تو کوئی مددہ ان کے پاس نہیں تھا بیجے پی کو پاس اس لئے ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کی بات کرے چیترکوٹ سیٹ کو لے کر بات کرے تو بیجے پی اس بار کیا کچھ رن نیتی بنا رہی ہے اس سیٹ کو جیتنے کے لئے دیکھیں بیجے پی کی بھرپور کوشیز چیترکوٹ ویدھان صاحب کی اپ چناؤ کے لئے ہوگی کیونکہ دنتیوارا میں بہار مل گئی اور کل پورو مکھنڈ ڈاکر امنگ چنگ نے بھی کہا کہ دنتیوارا کی سیٹ کانگریس نے ہم سے چھنی کیونکہ جو ابھی چناؤ ہونے والا ہے چھکوٹ ویدھان صاحب کا چناؤ کا وہاں پر پہلے جو ویدھایاک تھے دیپاک بیس تھے لیکن لوگصبہ کا ٹکٹ نہیں ملا سانسا دوپنے اس لئے وہ چھت خالی ہے تو اسی لئے وہاں پر 21 اکٹوبر کا چناؤ ہونا ہے بھاجپا کے پاس وہاں پر مدے ہوئی ہوں گے جو راج سرکار کو اپلتا ہے جو لگتار بیجے پی گناتی آرک بیجے پی کے لئے سبب بھی ہوگا ایکسپٹ نہیں کیا تو اب پوری دوسری تیاری یہاں پر کرنی پڑے گی بیجے پی کو اور پوری الگ نیریتی چیترکوٹ ویدھان صاحب غیر کی بات ہے ہیمت یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخرکار کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے ان چیزوں میں بہرحال کیونکہ ان کے پاس اور بھی اوپسن ہو سکتے ہیں کیونکہ اب جیسا مانا جا رہا ہے جو لچو رام کشب ان کے اوپسن لگ بکتا ہے لیکن بے جو رام کشب بھی ایک بڑے دعوے دار مانے جا سکتے ہیں اور دیکھنے والی بات ہوگی کہ ہائی کمان کیا کچھ فیصلہ لیتا ہے بہت بہت شکریہ ہم سے دھنے کے لئے